بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاد صادق ہے یہ پہلے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے پھر یہ عمران خان کے خلاف الیکشن لڑے اور پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے الیکشن ہرایا بھی تھا یہ سپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں اور پھر دوبارہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ممبر قومی اسمبلی بنے سردار ایاد صادق یہ میاں نواز شریف کے بہت قریبی آدمی اور میاں نواز شریف صاحب کے بحاب پہ اپنی پارٹی کے بحاب پہ اہ ترین میٹنگز کے اندر یہ حصہ بھی لیتے ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جتنا میں اس آدمی کو جانتا ہوں یہ اس قسم کا غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ دے نہیں سکتا اس کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہا گیا ہے سٹیٹمنٹ کیا ہے پہلے وہ آپ سنیں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایکچولی سٹیٹمنٹ کس نوائیت کا ہے وہ کہہ کیا رہے ہیں اور پھر اس پر رییکشن کیا آ رہا ہے آیاز صادق کا سٹیٹمنٹ آپ ایک بار پھر سنی ہے اب ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار چاہیے اور چیف افارمی صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کرنا ہے غور کریں آپ جملوں کے اوپر میں آپ کو دوبارہ سنواتا ہوں ایکچلی انہوں نے کہا کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیاں میاں صاحب کی لڑائی چل رہی ہے جنرل باجوہ صاحب سے اور جنرل فیض صاحب سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جانے میں ان دونوں کا ہاتھ ہے اور یہ ہمیں ریسکیو نہیں کر رہے ہیں اس سے پہلے میاں صاحب نے بڑی کوشش کی شاہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ جائیے منت سماجت کیجئے انہوں نے کافی منت سماجت کی لیکن بات نہیں بنی اور دوسرے دوستوں کو بھیجواتے رہے میاں نواز شریف صاحب بات نہیں بنی پھر محمد زبیر صاحب کو بھیجوائے گیا تو پھر آرمی نے تنگ آ کر اناؤنس کر دیا کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے قانونی مقدمات ہیں آپ نے کرپشن کیے عدالتوں میں جا کے بھگتے ہیں اور آپ کے اگر سیاسی معاملات ہیں تو جائیے جا کے اسمبلی کے اندر بھگتے ہیں تو اس دن میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس غیر ملکی ایجنڈے پہ چلیں گے جو پاکستان کے خراف ہے اور کم سے کم جنرل باجوا سے وہ اپنا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے کہ مجھے بچا کیوں نہیں رہے میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ حق لے کر پیدا ہوئے کہ وہ جو مرضی کرے پاکستان میں لیکن جب بھی وہ کبھی مصیبت میں ہوں گے تو ججز اور جرنیل ان کو بچانے کے لیے آئے گے ایسا ہوتا رہا میاں صاحب کو ہمیشہ ججز نے اور جرنیلوں نے بچایا ہے ابھی آپ مثال دیکھ لیں میاں صاحب کیسے پاکستان سے باہر گئے کون ہے ذمہ دار اس کے لیے یعنی گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی کہ ان سے اتنا بڑا وہ ایک گارنٹی ان سے لکھوائیں ان سے سیکیورٹی باؤنڈز بھروائے جائیں کہ یہ پاکستان سے باہر جائیں وہ پیسے ان سے واپس لیں اگر یہ نہیں آتے نا واپس پاکستان سے باہر جا کے بھاگ جاتے ہیں اشتہاری ہو جاتے ہیں تو وہ جو سیکیورٹی باؤنڈز ہیں وہ ہم کیش کر لیں گے پیسہ حکومت کے پاس آ جائے گا حکومت نے کہا تھا چھوڑا کس نے عدالت نے عدالت نے چھوڑ دیا اور بھیجا کس نے اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ پاکستان کی فوج نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے رستہ برایا تو میاں صاحب کو ہمیشہ پاکستان کی عالی قیادت جو فوج کی ہے اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے انہوں نے میاں صاحب کی بڑی خدمات ان کے لیے سر انجام دی ہیں اور میاں صاحب سے بڑی انہوں نے محبتیں اور محبت کا حق ادا کیا ہے پاکستان کی فوج نے بھی اور پاکستان کی عدالت نے بھی تو اب میاں نواز شریف صاحب کو وہ آسرہ نہیں کروا رہے نہ آرمی چیف کروا رہے ہیں نہ ڈی جی آئی ایسے ہی کروا رہے ہیں نہ جو اس وقت کی عدلیہ کی قیادت ہے یا عدلیہ ہے وہ بھی میاں صاحب کو گھاس نہیں ڈال رہی وہ کہہ رہے ہیں جی قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے تو اس پہ میاں نواز شریف صاحب شدید غصے میں ہیں اور اب وہ بدلہ لینے پر وزر آئے ہیں تو جنرل باجوہ سے انہوں نے بدلہ کیسے لیے یہ سٹیٹمنٹ کو ذرا غور سے سنیں آیاز صادق کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کہاں پر نہیں تھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈڑے ہوئے تھے یا پسینے میں شراب بورد تھے میں نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا لیکن ذرا غور سے سنیں آپ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کیا کہا اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے انہوں نے کہا چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے یا میں نے آپ کو پاس دیا ہے ذرا دوبارہ سنیں اس کو پرائم منسٹر نے آنے سے انکار کر دیا چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے غور سے سنیں یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نے آنے سے انکار کر دیا چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کھاپ رہے تھے اور پسینے تھے یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ نہیں پرائم منسٹر تو آئے ہی نہیں چیف آف آرمی سٹاف آئے اور پھر آگے ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اب اس سے آگے والا جملہ سنیں اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا اور اس کے بعد آگے شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر ہم سے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے اچھا یہ اب آپ نے سن لیا کہ عیاض صادق نے پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہا اور پاکستان کے وزیراعظم کے بارے میں کیا کہا اور پاکستان کی فورسز کے بارے میں اور بھارت کے بارے میں کیا کہا تھوڑا سا واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 26 تاریخ کو پلوامہ واقعہ کے بعد 26 تاریخ کو بھارتی ائر فورس کے لوگ ائر فورس کے تیاروں کو لے کر پاکستان کی فضائی حدود کے اندر داخل ہوئے آزاد کشمیر کے علاقے میں اور رات کے اندھیرے میں آئے اور جو تاریخ بنتی تھی وہ کیونکہ لیٹ نائٹ آئے تھے تو 26 فروری 2019 کو وہ پاکستان میں داخل ہوئے اور پاکستانی ائر فورس الرٹ تھی پاکستانی ائر فورس جیسے ان کے مقابلے کے لیے آئی تو وہ واپس بھاگے اور اتنی تیزی سے ان کو بھاگنا پڑا کہ وہ اپنا پیلوڈ پیلوڈ جو اضافی ان کے اوپر فیول ہوتا ہے وہ اس کو پھینک کر بھاگے اور جو اپنا بارود تھا وہ وہاں پہاڑوں پہ گرا دیا کوئی نقصان نہیں ہوا چند درخت جو ہیں وہ وہاں پہ ٹوٹ گئے تو یہ ایک نقصان ہوا تھا بارال بھارت یہاں سے بھاگ گیا دم دبا کے 26 فروری کی رات کو لیکن پاکستان کی فضائی خود مختاری کے اوپر اس نے حملہ کر دیا تھا اچھا اس کے بعد جس قیادت کو وہ بزدل کہہ رہے ہیں پاکستان کی فوجی اور پاکستان کی سبل قیادت کے اندر بہت سارے رابطے ہوئے سارا دن رابطے ہوتے رہے پلان کیا جاتا رہا کہ بھارت کو جواب دینا بہت ضروری ہے دنیا بھر سے پاکستان کو پیغم آتا ہے ہولڈ آن پاکستان کو رییکشن نہیں دینا رک جائیے حملہ نہیں کرنا امریکہ کا فون سعودیہ کے فون دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان سے رابطے کیے کہ آپ بھارت کو جواب مت دیجئے آپ ہولڈ کریں ہم دیکھیں سیچویشن کو لیکن پاکستان کی فوجی اور سیول قیادت نے جن کی بقول عیاض صادق کے ٹانگے کا آپ رہی تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جواب دینا اور پھر پاکستان رات کے وقت نہیں گیا پاکستان ستائیس تاریخ کی صبح یعنی ایک پورا دن لیا پلاننگ میں ستائیس تاریخ کی صبح پاکستان دن کی روشنی میں اپنے تیاروں کو لے کر مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں گیا جہاں بھارتی فوجی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں جانے کے بعد بہت سارے اہم مقامات کو ٹارگٹ کیا اور ان کو وارن کیا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو تباہ کر سکتے ہیں بپن راوت وہاں پہ تھا جو بہت عالی ملٹری قیادت کا حصہ ہے ابھی حالی میں اس کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا مقبول ہوا ہے کرپشن کے حوالے سے جو بھارت میں آیا تو بپن راوت وہاں پہ تھا اس کو مارنا چاہتے تو ایک کلک پہ مار دیتے لیکن اس کو بھی نہیں مارا بھارت کو وارن کیا اور جو اہم ترین تنصیبات ہیں ان کے سائیڈ میں یا آس پاس موجود جو گراؤن سے خالی وہاں پہ بم گرائے اور پھر پاکستانی ائر فورس واپس آگئی کیونکہ بھارت نے پاکستان میں کوئی جانی نقصان نہیں کیا تھا صرف داخل ہوا تھا لہذا پاکستان نے بھی کوئی جانی نقصان نہیں کیا لیکن داخل ہو کر اپنی پوری طاقت ان کو شو کی اور بھارتی جو ہیں انہوں نے اپنے تیارے فضا میں بلند کیے اور وہ پاکستانیوں کے پیچھے آئے جب وہ پاکستانیوں کے پیچھے آئے تو اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے دو تیارے ایسیو تھرٹی اور ایم آئی جی ٹوئنٹی ون دو تیارے بھارت کے گرا دیئے گئے ایک پاکستان کے آزاد کشمیر میں گرا اور ایک مقبوضہ کشمیر میں گرا اور انہوں نے اس قسم کی فائرنگ کی کہ اپنا ہی ایک ہیلیکاپٹر بھی تباہ کر دیا بھارت نے جبکہ جو تیارہ پاکستان میں گرا اس کا ملبہ آج بھی ہمارے پاس ہے ابینندن گرفتار ہو گیا ابینندن کی گرفتاری کے بعد پاکستان کو ایک فتح نصیب ہو گئی پاکستان کو ایک فتح نصیب ہو گئی اور بھارت نے ایک پلان شروع کیا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس وقت بتایا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے جن لوگوں نے پاکستان سے امن کے لیے رابطے کیے تھے کہ لڑائی نہیں چاہتے پاکستان نے ان کو رابطہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ انڈیا ہمارے اوپر ایک مزائل اٹیک کرنے والا ہے اور جس لیول کا اٹیک انڈیا ہمارے اوپر کرے گا اس سے تین گناہ جواب ہم اپنے مزائلوں کے ساتھ دیں گے پاکستان کو یہ پتا چلا تھا کہ انڈیا پاکستان کے چھے مختلف مقامات کے اوپر مزائل اٹیک کرے گا لیکن پاکستان نے اس کے جواب میں اٹھارہ مقامات بھارت کے فکس کر دیے تھے جن کے اوپر پاکستان کو جوابی کاروائی کرنی تھی اور جب یہ انفرمیشن بھارت کو پہنچی کہ ہماری انفرمیشن لیک ہو گئی ہے پاکستان کو پتا ہے کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کس جگہ پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان اس کے بدلے میں اٹھارہ مختلف جگہوں پہ اٹیک بھی کرنے والا ہے تو بھارت کی نیدیں حرام ہو گئی تھی بھارت کے لیے حالات بہت مشکل ہو گئے تھے اس کے بعد اور پھر پاکستان نے دنیا کے کہنے پر ایک گلویل جیسٹر کے طور پہ ابھی نندن کو چپیڑیش بڑے مار کے چائے پھلا کے بعد میں واپس کر دیا تاکہ دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک امیج بھی بلٹ ہو کہ مارتے بھی ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں امن بھی پسند کرتے ہیں موہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں لیکن رہنا امن سے چاہتے ہیں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی اور پاکستان کی ایک بہت بڑی اخلاقی فتح بھی تھی میدان جنگ میں بھی شکست دی اور سفارتی محاص کے اوپر بھی شکست دی یہ ایسے تھا لیکن اب جو سٹیٹمنٹ آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور سٹیٹمنٹ کے اوپر بھارت کیا کر رہا ہے ایک ایک کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں فارن منسٹر قریشیز لیک ور شیکنگ ایسی سیڈ انڈیا کود اٹیک اوور ابھی نندن پاکستانی پرائی منسٹر ایم پی ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ پی ایم نہیں ایم پی ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آر وی چیپ باں پہ موجود تھا مٹنگ میں اتنے گھبرائے ہوئے اور ڈڑے ہوئے تھے کہ پسینے چھوٹ رہے تھے اور ٹانگے کہاں پہ رہی تھیں اور یہ پاکستان کے حالات تھے اور اس طرح کر کے یہ خبر دی ہوئی ہے اور یہ خبر آئی ہے جی آپ کی ہندوستان ٹائمز میں دوسری ہے یہ دوائر پاکستان اپوزیشن ایم پی سیز ابھی نندن واز ریلیز ایز آرمی چیف فیرڈ انڈیا اٹیک وہ کہہ رہے کہ ابھی نندن کو اس لیے ریلیز کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان کا آرمی چیف اس خوف میں تھا کہ انڈیا اٹیک کر دے گا یہ ہے جی ان کا دوائر اور اس کے بعد ایک اور اخبار ہے ان کا دہ ہندو دہ ہندو لکھتا ہے کہ پاکستان ریلیزڈ انڈین ائر فورس پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن آفٹر انڈیا اٹیک تھریٹ کلیمز پی ایم ایل این لیڈر مسلم لگنون کا ایک لیڈر کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے ونگ کمانڈر ابھی نندن کو اس لیے چھوڑا کہ بھارت کے حملے کا ایک خطرہ موجود تھا یہ ایک اور چیز آگی ایک خبر انڈی ٹی وی وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی برگیٹس کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے ہم تیار تھے ایکس انڈین ائر فورس چیف آن برنگنگ ابھی نندن یعنی اب وہ جو بھارتی انڈین ائر فورس کا چیف تھا جس کو جوتے لگنے چاہیے کہ تم نے ایسی پلاننگ کی کہ پاکستان میں اپنے تیارے گسا کے مروا دیئے اپنا ہی الیکاپٹر خود تباہ کر دیا ایک پائلٹ یہاں پہ بزرگ آدمی ان سے چپیڑے کھا رہا تھا یہاں پہ جو پکڑا گیا اس کے بعد کو فوجی اٹھا کے لے گئے وہ یہاں سے چائے پی کے دو تین دن زلیل ہو کے واپس پہنچا تو بجائے اس کو کہ وہ اب مو چھپاتا پھرے اس کو بھی آیاز صادق نے موقع دیا کہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم تیار تھے اور ہم ان کی برگیٹس کو تباہ کر دیتے اگر وہ ابھی نندن کو نہ چھوڑتے تو یہ اس قسم کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ اس ائر چیف نے بھی دے دیا جس کو کئی چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی شکریہ نواز شریف اور آیاز صادق اچھا جی ایک اور دائیکنومک ٹائمز یہ بھی دائیکنومک ٹائمز نیوز جو ہے یہ بھی بھارتی نیوز پیپر ہے وہ لکھ رہا ہے کہ باجوا ٹرمبلنگ باجوا کہاں پہ رہا تھا انڈیا ہے لکھ رہا ہے قریشی سیڈ انڈیا will attack if ابھی نندن not released قریشی نے کہا کہ انڈیا اٹیک کر دے گا اگر ابھی نندن کو نہ چھوڑا گیا پاکستان open recalls پاکستان نے یہ آداز جو ہے وہ جو جاری کر دی ہے پول کھل گیا ہے اس قسم کی انہوں نے یہ خبر دی ہے پہ شمار انڈین جو ہیں وہ چینلز ہیں بی آنڈ نیوز ہے یا ان کا ریپبلکن ٹی بی ہے ان کا زی نیوز ہے ہر جگہ پہ میں یہی پڑھ رہا ہوں صبح سے اور اس کے علاوہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ اب وہ جو انڈیا کے اندر اپوزیشن اس ٹائم پہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے زلیل کروا دیا پاکستان کے ساتھ اس مارکے میں اور انڈیا کو شکست ہوئی ہے اب بی جے پی کے لوگ ان کو آگے سے چڑھا رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آیاز صادق کیا کہہ رہا ہے دیکھو نواز شریف کیا کہہ رہا ہے انڈیا جیت رہا تھا پاکستان ڈھر رہا تھا پاکستان کام رہا تھا پاکستان خوف زدہ تھا لانت ہے اس طرح کے سٹیٹمنٹ کے اوپر جسے اپنے ملک کو نقصان ہو جائے جس سے دشمن کے ہاں شادیانیں بجیں جس سے دشمن کے ہاں خوشیاں منائی جائیں جس سے دشمن کا دل بڑا ہو اور اپنوں کا مرال ڈاؤن ہو اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اس بیان کے اوپر لانت ہے اور لگاتار اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کبھی نواز شریف دیتا ہے کبھی اس کا کوئی ساتھی دیتا ہے کبھی اس کا کوئی دوست دیتا ہے یہ کس مشن کے اوپر ہیں یہ کس کو خوش کر رہے ہیں اور یہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں جنرل باجوہ کو مارنے کے چکر میں آپ پاکستان کی فورسز کو زلیل کر رہے ہیں جنرل فیض سے بدلہ لینے کے چکر میں اور بدلہ بھی صرف اس بات کا کہ وہ آپ کو آپ کے غیر قانونی کام میں ساتھ نہیں دے رہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے آپ کو یہ پرابلم ہے نا کہ وہ آپ کو ریس کیوں نہیں کر رہا یہ دونوں آپ کے لیے وہ نہیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگ آپ کے لیے کرتے رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ بدلہ پاکستان ائر فورسز سے لیں گے آپ بدلہ پاکستان کے فوجیوں سے لیں گے فورسز سے لیں گے اور اس کے لیے خوشی کا موقع آپ بھارتیوں کو دیں گے اپنے دشمن کو وہ تو شادیانیں بجا رہے ہیں وہ تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے آئی ایس پی آر کی جانت سے اسٹیٹمنٹ آیا اور جو عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے اس میں تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا اور خان صاحب نے یہ بار بار کہا کہ اس آدمی کو نہ جانے دو میاں نواز شریف باہر جائے گا یہ آپ کے لیے زیادہ برے حالات اور زیادہ خطرات پیدا کر دے گا لیکن سعودی عرب کا پریشر تھا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تیہ کر چکی تھی لہذا میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے اور اب جنہوں نے بھیجا ہے نا وہ جواب دیں وہ بتائیں کہ آپ نے اس آدمی کو خلاف قانون ایک نئے طریقے سے جیسا دنیا میں کہی نہیں ہوتا آپ نے اس کو باہر بھیج دیا اب باہر بھیجا ہے نا اب بھگتو اب بھگتو اور پوری قوم بھی بھگتے اور پوری فوج بھی بھگتے اس قسم کے سٹیٹمنٹس کو یہ انڈیا کو خوش کرنے کے سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے اور پاکستان کو زلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے کیونکہ اب یہ پالیسی بن چکی ہے بارال جو پاک فال کے ترجمان ہیں وہ بیچارے آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کیا کہا اس کے اوپر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نہ یہ ترجمان اس میٹنگ کے اندر تھے یہ کس پہ آپ پہ اب بات کر رہے ہیں یار بی جیف ان کو اب کیا بتائیں گے یعنی اپنے جو ہیں انہوں نے نشمن کے اوپر بجلیاں گرا دی ہیں وہ ایک شیر ہے اس کے مطابق تو اپنا ہی جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے اور اپنا ہی پیٹھ میں چھوڑا گھونپرا ہے تو دوسرے کو کوئی کیا کہے اب آپ جتنی مردی سباہیاں پیش کریں بھارت نے جو سیلیبریشنز کرنی تھی وہ تو اس نے کر لی ہے بارال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کی تاریخ مساخ کرنے کی کوشش ہے اور بھارت نے حملہ کیا تھا ہم نے مو توڑ جواب دیا تھا اور ہم جیتے تھے یاد رکھیے گا میں ٹیکنیکلی آپ کو ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں اگر بھارت اس دن جیت رہا تھا اور پاکستان ہار رہا تھا اگر بھارت کی ٹانگیں نہیں کامپ رہی تھی اور پاکستان کی کامپ رہی تھی تو نرندر مودی نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر رفال ہوتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی وہ ہارے تو انہوں نے بھانا لگایا کہ ہمارے پاس تو تیارے ہی اچھے نہیں ہیں لڑنے کے لیے اگر ہمارے پاس رافیل تیارے ہوتے تو ہم جیت جاتے یہ نرندر مودی نے کہا تھا اس کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس دن وہ ہارا تھا ہم جیتے تھے لیکن نواز شریف اور اس کے ساتھی شاید نہیں مانیں گے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ الطاف حسین نہیں الطاف حسین پلس بنتے چلے جا رہے ہیں جید عمران خان نے کہا تھا یہ وصیم اکرم پلس ہے عثمان بزدار کو اب یہ الطاف حسین نہیں ہے الطاف حسین پلس ہے میاں نواز شریف اور اگر وہ ایسے اب ان اندن کو لے کر چلا گیا انڈیا ایک دھمکی لگا کے یا جنگ کے بارے میں ڈرا کے تو کلبوشن کو بھی لے جائے لے جائے کلبوشن کو بھی ایسے ہی کیوں نہیں لے جا سکا اتنا آسان تھوڑی ہے کرے ایک اٹیک پلاننگ کرے آکے حملہ کرے لے جائے اس کو کلبوشن یادف کو بھی اس کو تو نہیں لے جا سکا امریکہ آپ سے شکیل افریدی کو نہیں لے جا سکا ابھی تک لے جائے وہ بھی اس کو چھڑوا کے یہاں سے اتنا آسان تو نہیں ہے تو قومی سلامتی کے ایشیوز کے اوپر موں کھولنے سے پہلے اپنا موں شیشے میں دیکھ کر یہ سوچ لینا چاہیے کہ کون سی بات کرنے والی ہے اور کون سی نہیں کرنے والی ہے اور اس لیول پہ جب آپ بار بار جیت کے قومی اسمبلی میں پہنچے ہوں اور آپ عام ذمہ داریوں پر رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیا بولنا ہے اس سے زیادہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں بولنا ہے جو نہیں بولنا ہے وہ بھی آپ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں صرف تکلیف دینے کے لیے بدلہ لینے کے لیے اب دو واقعات میں یاد کروا دیتا ہوں ذرا پی ایم لن والوں کو بھی یہی التافزین پلس یعنی نواشیف صاحب کے بارے میں ذرا پتہ کروائیے گا کہ ایمل کانسی کو کس نے حوالے کیا تھا امریکہ کے اور کتنے ڈالر لیے تھے پتہ کروائیے گا ایمل کانسی کو پاکستان سے امریکہ کے حوالے کس نے کیا تھا اور کتنے ڈالر لیے تھے پتہ کروائیے گا التافزین پلس کا نام آئے گا دوسرا ایٹم بم کا جب تجربہ ہو رہا تھا تو عبدالقدیر خان کا انٹریو نکال کے سنے ایک تو نواشیف نے ایٹم بم نہیں بنایا جب نواشیف صاحب لوہے کا کاروبار کرتے تھے اور سیاست میں نہیں تھے نا عبدالقدیر خان نے کہا ہم اس وقت ایٹم بم بنا چکے تھے ہم نے صرف تجربہ کرنا تھا اور بھارت کے تجربوں کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ تجربہ کرنا ہے تو نواشیف صاحب کو جب اس جگہ پر لائے گیا میں کہہ رہا ہوں لائے گیا کہ جناب یہ ذرا بٹن تو دبائیں تو صرف اس لیے نواشیف نے بٹن دبانے سے انکار کر دیا کہ میں امریکنز کے سامنے جا کے سچا ہو جاؤں کہ سر میں نے تو بٹن بھی نہیں دبایا میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان ایٹمی دبا کے کرے یہ تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے پڑ گئی تھی پاکستان کے لوگ پیچھے پڑ گئے تھے تو میں نے تو بٹن بھی نہیں دبایا تو بٹن جو ہے وہ سائنٹس نے خود دبایا تھا جا کے نواشیف نے اگر اتنا اس کو آپ کہتے ہیں ایٹومک بمز اور چلانے کا ہیرو تو پھر میاں نواشیف جا کے ایٹم بم چلا لیتے بٹن دبا دیتے بٹن تو دبایا نہیں گیا اور یہ کہانی ساری دنیا جانتی ہے تو اس طرح کے اور بہت سارے قصے ہیں میرے دوست اب بات سادی یہ ہے کہ یہ زبانیں اس سے پہلے کے مزید غداری کریں اور بہت زیادہ نقصان پہنچائیں سنجیدہ فیصلے کر لینے چاہیے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی ملاقات میں بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو تبدیلی نظر آ سکتی ہے اب تک لیتنا یہ اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ